اسلام علیکم ویوورز خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے چینل وزدم میں ناظرین پچھلی ویڈیو جو ہم نے اپلوڈ کی تھی جو کہ بچوں کی ہائٹ کے متعلق تھی کہ کون سے ایسے سائنٹیفک فیکٹرز ہیں اور کاؤزز ہیں جن کی وجہ سے بچے کی ہائٹ یا تو رک جاتی ہے یا پھر ہوتی ہی چھوٹی ہے اس ویڈیو کے کامنٹس میں ہمیں بہت سارے کامنٹس یہ آئے تھے کہ پلیز کوئی ایسی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں جس میں ہمیں سٹریٹیجیز کے بارے میں بتایا جائے جس میں ہمیں یہ طریقے بتایا جائیں کہ کس طرح اگر گروت رک گئی ہے بچے کی ہائٹ رک گئی ہے تو ہم اس کو کس طرح سے دوبارہ کانٹینیو کر سکتے ہیں تو یہاں میں کچھ ایسے پوائنٹس آپ کو بتانے جارہی ہوں جو کہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے بچے کی ہائٹ کو انکریز کرنے میں مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کے جلدی سے لائک کر دیں ناظرین اگر تو آپ بچانا چاہتے ہیں اپنے بچے کو دوارفزم سے یعنی کے چھوٹی ہائٹ سے تو آپ کو سب سے پہلی چیز تو اس کی ڈائٹ پر نظر رکھنی ہے اس کو شروع سے ہی بچپن سے ہی اس کو بیلنس ڈائٹ دینی ہے کیونکہ ڈائٹ ایک بہت ہی نیسیسوری فیکٹر ہے کسی بھی قسم کی ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لئے ایسی ڈائٹ دینی ہے جو کہ ریچ ان نیوٹرینٹس ہے یعنی کہ جس میں اچھے وائٹامنز کی مقدار مل رہی ہے بچے کو آئرن بھرپور مل رہا ہے اور بھی بہت سے بے شمار ایسے ایلیمنٹس ہیں کیلشیم ہے پوٹیشیم ہے فوسفورس اور بہت سارے مایکرو نیوٹرینٹس وہ سب کے سب بچے کو چاہیے ہوتے ہیں ویل گروت شو کرنے کے لئے سو اگر تو بچے کی ڈائٹ اچھی ہے اور شروع سے ہی اس پر توجہ دی گئی ہے تو ڈیفینیٹلی بچے کی گروت ہے وہ اچھی نظر آئے گی آپ کو دوسرا فیکٹر اس میں پروپر سلیپ کا ہے جب بچہ نیند اچھی لیتا ہے تو اس کے سارے مسلز جو ہیں وہ ریلیکس کرتے ہیں اور مسلز کا ریلیکس کرنا جو ہے ان کی اچھی گروت کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے مسلز ریلیکس ہوں گے تو وہ ورک اچھے طریقے سے کریں گے جو کوئی آپ کو گروت کی شکل میں پھر نظر بھی آئے گا تیسرا فیکٹر اس میں جو آ جاتا ہے very very important فیکٹر میں کہوں گی اس کو وہ آتا ہے ہمارے پاس stretching exercises یا پھر اس کو میں hanging practices بھی کہوں گی پانچ سے چھ سال کی age سے لے کے پندرہ سے سولہ سال تک کی عمر بلکہ اٹھارہ سال تک آپ اس کو hanging exercises سے گزاریے کسی مضبوط سہارے کے ساتھ اس کو لٹکنے کے لئے کہیے اور اس hanging کا جو time period ہے وہ gradually increase کرتے جائیں پہلے اس کو تھوڑے time کے لئے ایسی practice کروائیں پھر آہستہ آہستہ اس کو زیادہ دیر تک لٹکا رہنے کے لئے کہیں اس طرح کی exercises perform کرنے سے آپ کے بچے کے جو muscles ہیں وہ stretch ہوں گے اور جب وہ stretch ہوں گے تو وہ اچھا work کریں گے اچھی growth show کریں گے دیکھیں اپنے بچے کو کبھی بھی physical activity سے منانہ کیا کریں آپ لوگ اس بات کے ڈر سے کہ وہ مٹی میں کھیلے گا یا بچوں کے ساتھ جائے گا اس کا exposure پتہ نہیں کیسے بچوں سے ہوگا آپ اس کو گھر کے ڈرائنگ روم تک محدود رکھتے ہیں that is not fair بچے کو باہر نکلنے دیں اس کو physical activities کرنے دیں بچہ کھیلے گا کودے گا بھاگے گا اس کے muscles work کریں گے body پوری اس کی جو ہے وہ گردش میں آئے گی اس طرح اس کے جو muscles ہیں وہ stretch کرنے کے لئے یعنی کہ بڑھنے کے لئے تیار ہوتے ہیں scientific طور پر دیکھیں ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو دھوپ میں نکلنا بالکل پسند نہیں ہوتا ہے جبکہ آپ نہیں جانتے دھوپ آپ کے لئے آپ کے بچے کے لئے کتنی اچھی ہے دھوپ سن جو ہے وہ واحد source ہے vitamin D کا اس کا بھی ایک specific time ہوتا ہے وہ basically فجر کے بعد جب sun rays آتی ہیں وہ والا تھوڑا time ہوتا ہے جو rich in vitamin D ہوتی ہیں تو sun exposure سے آپ کے بچے کو vitamin D بھرپور مقدار میں مل سکتا ہے جو کہ آپ کے بچے کی bones اور muscles کی growth کے لئے بہت ضروری ہے اور جب bones اور muscles کی growth اچھی ہوتی ہے تو height automatically increase کرتی ہے hope so آپ کو ہماری یہ informative ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو like کرنا مت بھولئے اور اگر آپ اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو subscribe کیجئے stay tuned for the latest updates thank you